سابق وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارٹ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے جیسا کیا ویسا بھرا ان کی سائفر کیس میں سزا پر نولی کا موقف ہے کہ یہ قانونی معاملہ ہے بانی پی ٹی آئی نے اپنی حکومت بچانے کے لیے سائفر کو استعمال کر کے اسی تضحیق کی قانون سائفر کو ڈی کوڈ کرنے کی اجازت نہیں دیتا لیا قدلی کی ریپورٹ مارٹون لاہور میں پریس کانفرس اخطاب میں آزم نظیر تارٹ کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے سائفر کو استعمال کر کے بیرونی سازش کا الزام لگایا گیا سائفر کیس میں تاخیری حرب استعمال کیے گئے یہ کوئی مزاق تو نہیں تھا عدالت نے وکلا فراہم کیے ان سے فائلیں چھین کر دیواروں پر ماری گئیں حکومت بچانے کے لیے اس فارتی تعلقات کو دعو پر لگایا گیا اور عوام میں جھوٹا پیغام دیا گیا آئی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا جس طریقے سے ایک کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ کو استعمال کیا اپنی حکومت بچانے کے لیے اور جس طرح سے انہوں نے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی جو متلکہ شکے ہیں ان کا مزاق اڑایا اور اس کی تزہیق کی اور جس طرح سے انہوں نے اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات کی بھی فکر نہ کی اور اس حد تک بھی گئے کہ اس کو بنیاد بنا کے پاکستان کی منتخب قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا ایک سو کالڈ رولنگ کے ذریعے سابق وفاقی وزیر قانون کا مزید کہنا تھا کہ ازادی زہارے ڈائے بنیادی حق ہے اس پر بیجا قدگن نہیں ہونے چاہیے لیکن آئین ازادی کے ساتھ ساتھ کچھ پابندی بھی لگاتا ہے پرزائیڈنگ آفیسر یا جج پر تنقید کریں گے تو بہتر نہیں ہوگا عدالت کو ریکارڈ اور شہادت کی دستاویزات سے مطمئن کرنا ہوتا ہے ازارے ازادی رائے ہے حق کے ازادی رائے وہ ایک بنیادی حق ہے اور اس پر بیجا قدگن نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم اس پروسس سے خود گزرے ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئین سب سے مقدم ہے اور آئین جب آپ کو ازارے رائے کا حق دیتا ہے آزادی دیتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ قدنگے بھی لگاتا ہے فلور آف دا ہاؤس پہ پارلیمان جو کہ سب سے سپریم ادارہ ہے اس کے فلور پہ جو منتخب نمائندے ہیں وہ بھی ایک حد تک تنقید کر سکتے ہیں تنقید کی اجازت ہے لیکن تضحیق کی ادارے کی یا تضلیل کی اجازت نہیں دی جاتی ہے آزم نزید طارٹ کا کہنا تھا کہ بلاور بھٹو کے موسیٰ شباہ شریف کی تعریفیں اپنے کانوں سے سنی ہیں پاکستان ٹیلیویزن کا پی ٹی آئی اور پیپرز پارٹی بھی نظر آ رہی ہے ووٹ تو سڑ پر ہاتھ کھڑا کر کے نہیں لیا جائے گا آٹھ فروری کو جو ہوگا اس کا نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا کیومنمنٹ زیشان کے ساتھ لیاکت علی لہو نیوز